عمران حان صاحب نے بھی جو کردات اناؤسمنٹ کی کہ انہوں نے کب سے انتظامات شروع کی اور عثمان بزدار صاحب تو آج ان سے بھی آگے نکل گیا اپنی تیزی میں انہوں نے کوئی اور ڈیٹ پر دائی کہ انہوں نے کب سے انتظامات شروع کی بڑی انٹرسنگ ڈیٹس ہیں زرہ سنیں جی سب سے پہلے پندرہ جنوری کو ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم کرونا وائرس کے اوپر ایکشن لینے لگے سب سے پہلے پنجاب گورنمنٹ نے اس جو کرونا کا ایشو ہے اس کو ہم نے تین جنوری کو ٹک اپ کیا ہے ہم نے اپنے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ فوری طور پر وہاں پہ کنٹرول روم قائم کیا ہے اور ایک کابنٹ کمیٹی بنا دی ہے جو ڈیلی بیسز کی اوپر اس کو منیٹر کرتی رہی ہے ہم ناظرین تین جنوری کو عثمان بزدار صاحب نے اناؤس کر دیا تھا کہ انتظامات شروع کر دیا تھا تین جنوری یہ ڈیٹ سین میں رکھیے گا ویمران حان صاحب نے پندرہ جنوری کی بات کی ہے عثمان بزدار صاحب ان سے تیز نکلے کہ وہ تین جنوری کو انہوں نے انتظامات شروع کر دیا تھے حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ چائنہ کے اندر کرونا وائرس جب یہ وائرس ایڈنٹیفائے ہوئے تو یہ جا کے تین جنوری کے اگر ہم بات کریں تو یہ سات جنوری کو کرونا وائرس ایڈنٹیفائے ہوئے سات جنوری کو عثمان بزدار صاحب نے تین جنوری سے انتظامات شروع کر دیا تھے اور پھر گیارہ جنوری کی اگر ہم بات کریں تو پہلی ڈیت چائنہ کے اندر گیارہ جنوری کو ہوئی ہے اور اس کے بھی سات دن پہلے آٹھ دن پہلے عثمان بزدار صاحب نے انتظامات من جات کے اندر انہوں نے نوٹس لے لیا تھا اور عمران حان صاحب نے اس کے چار روز بعد نوٹس لے لیا جبکہ وہان سٹی جو سے اسے اگر کیا گیا ہے لاکڈاؤن تو یہ 23 جنوری کو وہان سٹی لاکڈاؤن ہوئا ہے حان صاحب نے 15 جنوری سے انتظامات شروع کر دیا تھے لیکن اگر اتنا ٹائم تھا تو انتظامات بہت اچھی ہونے چاہیے تھے وینٹی لیٹرز منگوا لینے چاہیے تھے آپ کو زبردست انتظامات ہونے چاہیے تھے